الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسوله الكریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسیر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسیر و لا تؤسیر و تمیم بالخیر آج ہم تدریب سالس کر رہے ہیں تدریب سالس حوویل کما پھل مثال حوویل چینج کرو حوویل تحویل چینج کرو حوویل چینج کرو کما پھل مثال جیسی مثال میں دکھایا گیا ہے یہاں دیکھیں مثال ہے المثال طالب اول کہہ رہا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے لا تاکول التعام لا تاکول التعام اس میں دو چیزیں مدنز رکھنی ہے ایک تو یاکلو فیلو فائلو تعام جو ہے مفہول بھی ہے اور اس کے اوپر زبر آئے گی تعام کے اوپر دوسری چیز جب آپ اس کو پھیلے نہیں میں جب آپ کسی کو روک رہے ہیں کہ کھانا مت کھاؤ تو آپ اس کے لیے حاضر کے سیگے استعمال کریں گے آپ مثال یہاں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یاکلو تعام کسی دوسرے کے بارے وہ کھانا کھا رہا ہے جب آپ اب آپ وہاں جا کر فار ایک زمپل آپ کو گھر میں کوئی کہہ رہا ہے کہ بچہ کچن میں جا کر کھانا کھا رہا ہے تو آپ جلدی سے کچن میں جا کر اب آپ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کھانا مت کھاؤ تو آپ حاضر بنا کر اس کو مخاطب بنا کر یعنی آپ پسٹ پرسن اور وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے جس نے آپ کو خبر دی وہ بیچارہ تو دوسری جگہ رہ گیا تو آپ اس کو کہتے ہیں لا تاکول مت کھاؤ یعنی یاکول کو آپ نے حاضر میں لائے تاکول لاتاکول لاتاکول چونکہ علف نام سے شروع ہونے والا کلمہ ہے تو تاکول جو ساکن تھا جو مجزون تھا جذم والا تھا اس کے نیچے زیر آئے گی تاکہ ملا کر پڑھنے میں آسانی ہو لاتاکول یہاں بھی تاکول میم کے اوپر زبر ہے میم کے اوپر کیونکہ یہاں بھی مفہول ان بھی ہے لا تاکول یعنی آف ایک مت کھاؤ اتا عام کھانا شباز اب دوسری مثال دیکھیں یہاں یہ دکھا رہا ہے یشرب الحلیب یہ دودھ پی رہا ہے اب آپ کو اس کو روکنا ہے دودھ مت پیو آپ یشرب کو لائیں گے پہلے کس میں حاضر کے سیگوں میں یعنی تشرب چونکہ حاضر کے چھے سیگوں میں برابر تا 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 آتی ہے تشرب تشربانی تشربون تشربین یعنی تشربو تیر آپ جب لا لگائیں گے لا ان 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 کے انناہیہ خیل نہیں کی لا تو یہ بنے گا لا تشرب لا تشرب کیا بنے گا لا تشرب لا تشرب الحلیبہ میند دودھ الحلیبہ دودھ یہ اپنا ہی رہے گا یہ انچینج رہے گا تو آپ اس کو کہیں گے لا تشرب الحلیبہ یعنی با کو آپ ملا کر پڑیں گے اسلام کے ساتھ لا تشرب الحلیبہ دودھ مک پیو لا تشرب الحلیبہ اب سمجھ لیے سمجھ آیا آپ کو چلیے چلیے کیا کہنے لگا لا تک سل لا تک نسل لا تک نسل بنے گا سوئن کے نیچے زیر آگی لا تک نسل گرفتہ کمرے کو ساف مت کرو لا تک نسل گرفتہ کمرے کو ساف مت کرو ایک اور ہے یہ بندہ جو ہے یہ دو رہا ہے کیا دو رہا ہے کمرے دو رہا ہے تو آپ اس کو روک رہے ہیں کہیں گے کمرے مت دونا تو آپ کہیں گے اس کو لا لا تک سل الملابسہ لا تک سل الملابسہ کیا پڑھے دیاؤں لا تک سل الملابسہ لا تک سل الملابسہ شاباش اسی طرح ہے نمبر پور یشاہیدو التلفاز یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے شاہدہ یشاہیدو means watch to watch to watch تیلیویجن ایک تو ہوتا ہے نظر آیان ضرور دیکھنا نظر آیان ضرور means آپ کو اس چاندہ سے دیکھ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ یہاں ہے کتاب یہاں ہے کالم یہاں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کو انگریزی میں بولتے ہیں watch کرنا to watch اور عربی میں کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں آپ اس کو شاہدہ یشاہیدو کیا کہتے ہیں شاہدہ he is watching ٹیلیویجن آپ اس کو روک رہے ہیں تو آپ کہیں گے اس کو لہ تشاہیدت کینکہ تا کیا ہے حرفی حرفی شمسی تا حرفی شمسی ہے لہذا لہم کو پڑا نہیں جائے گا لہذا لہم کو پڑا نہیں جائے گا تا حرفی شمسی ہے تو ہم ہم کہیں گے لہ تشاہیدت تلفازہ ٹیلیویجن مت دیکھو ٹیلیویجن نمبر فائو یہ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے یہ نیوز پیپر پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو روک رہے ہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو روک رہے ہیں تو کیا کہیں گے لہ تاکرہ لہ تاکرہ لہ تاکرہ اس صحیف اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں تو کیا کہیں گے نیوز پیپر ہم کچھ اور کھائیں گے تو آپ کیا کہیں گے اس کو لا لا تاتلو بس سمکا لا تاتلو بس سمکا لا تاتلو بس سمکا ساری لوگ سمجھ رہے ہیں نا اب اسی طرح ایک سوال ہے تدریبور تبادل سوال والجواب معظمی لک اپنی کلاس میٹ کے ساتھ یہ سوال جواب تبادلہ کرو کما فلمت جیسی مثال دکھا گیا ہے تاکہ آپ کے زبان پر یہ چڑ جائے اور آپ اس کو استعمال کر سکیں یہ عربیق جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو بھئی کیا ہے فنکشنل عربیق ہے آپ اس کو اتنا استعمال کیجئے گھر میں اور ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ آپ یہ آپ کے زبان پر چڑ جائے کالا آپ تھوڑے تھوڑے الفاغ یہ سنٹینسل بول سکیں تعلیف بان دیکھو مثال کیا ہے آپ کھانے میں کون سی چیز جو ہے آرڈر کر رہے ہیں کون سی چیز آرڈر کر رہے ہیں کھانے کے لئے دوسرا کہہ رہا ہے کچھ مشلی مہربانی کر کے کچھ مشلی یہاں یاد رکھیں اگر وہ مرد ہو جس سے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے فاظلک اگر وہ مونس ہو تو کہیں گے فاظلک کی لیکن جب آپ رکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کہاں پہ رکھیں گے آپ کہیں گے نت Horizont کیا کہیں گے مène ви نہ جبر پڑھیں گے نہ زیر پڑھیں گے وہ خود سمجھ جو بھی سامنے ہوگا خود سمجھے گا من فضلک آپ کھانے میں کیا اور کر رہے ہیں کچھ مسلم مہربانی کر کے لیکن اب اگر عورت آپ عورت کو یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ تطلب مدوارہ کا حاضر کا پہلا سے کہیں آپ ایک مرد یو ون مین کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں مازہ تطلب لیکن اگر آپ کہیں گے آپ ایک عورت تو آپ اس کو کہیں گے مازہ تطلبینہ تطلبینہ یہ دیکھیں یہاں تطلب بابی ہے پھر یا نون ایڈ ہو گئی کیا ہو گئی یا نون ایڈ اس یا کو کہتے ہیں یا المخاطبہ کیا کہتے ہیں یا المخاطبہ یعنی وہ یا جو سیکنڈ پرسن مول کے لیے اسمار ہوتا ہے میں کسی لڑکی سے کہتا ہوں آپ کیا کھاتی ہو میں کہوں گا عربی میں مازہ تحقلی میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا پیتی ہو تو میں میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا لکھ رہی ہو میں کہوں گا مازہ تطلبینہ سمجھ رہے تو یہ یا المخاطبہ ہے اور یہ با جو ہے جس کے اوپر یہاں پیشتہ اس کے نیچے یہاں زیر آتی ہے جب آپ یہ سیگا لکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو ہم کہیں گے یعنی آپ کے ساتھ آپ کی امی ہے آپ کی بہن ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے کھانے میں کیا آڑ دے رہی ہیں آپ کو کیا چاہیے کھانے میں تو وہ آپ کو جواب دے رہی ہیں تو یہاں آپ نے دیکھا مذکر اور مونس کے لئے مونس سوال میں تو آپ نے مذکر کے لئے تطلبوں کا فیل لگایا میں نے مذکر واحد مذکر کا اور یہاں مونس میں واحد مونس کا فیل لگایا اور جواب میں آپ نے صرف یہاں فاز لکا فاز لکی باقی تو سہم رہا اب آگے آئیے یہاں ایک بندہ ہے دو بندے ہیں ایک دوسرے کو کہے گا کیا کہے گا سنٹینز میں آپ خانے میں آپ کیا آڈر کر رہے ہیں آپ یہاں اس نے چاول دیا ہے تو وہ کہے گا جواب میں بازل بازل اروز بازل اروز کہنے کچاول من فضلک بازل اروز کچاول من فضلک من فضلک ٹھیک ہے شباش بازل اروز من فضلک اب دوسرے انتے کے مثال یہاں ہیں دو بندے ہیں ایک یہ کہے گا اسے اللہ ہم ہے ذرا یہ دو سنٹینز بنا جواب میں کیا کہے گا بازل 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 اللحم بازل اللحم من فضلک من فضلک بازل اللحم من فضلک شباش بازل اللحم من فضلک شباش نمبر پور دیکھے یہ سنٹینز یہ تصویر جو ہے یہاں بتا یہ کیا بنیں گے سوال کیا بنے گا جواب کیا بنے گا جواب کیا ہوگا بازل اللحم من فضلک شباش شباش کچھ مرگی لاؤ جار سم وغیرہ اب تو یہ چونکہ مزا کر مزا کرتے اب مونس مونس ہے ویٹر جو ہے وہ بھی مونس ہے اور گیسٹ جو آئے بھی مونس ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے الارض بازا تطلبین بازا تطلبین من التعام بازا تطلبین من التعام وہ جواب دے گی سنٹین جواب بازا تطلبین من فضلک شباش بازا الارض من فضلک دوسری اس میں دیکھیں چا کہیں گے چا کہیں گے چا کہیں گے جواب کیا دے گا بازا تطلبین بازا تطلبین بازا تطلبین من التعام اور جواب کیا ہوگا بازا لحمی من فضلک بازا لحمی من فضلک شباش بہت اچھا اگر دیکھو فورت تصویر بازا تطلبین بازا تطلبین من التعام جواب کیا دے گی وہ بازا تطلبین بازا جاجی من فضلک بازا جاجی من فضلک بہت اچھا بہت اچھا چلو بیٹا اب یہ دیکھو آپ نے اس میں کسی کئی طریقے کی ترقیب سیکھیں ترقیب آپ اس طرح سمجھائے گا آپ کو سنٹینسز مختلف طریقے کے سنٹینسز کچھن سنٹینسز کیسے بنانا ہے مجھے جواب کیسے دینا ہے ماضی کا سگا یا مدارہ کا سگا کہاں استعمال کرنا ہے اسم کہاں لکھنا ہے وغیرہ اب ان کی ایک ملخص دیکھیں کیا کیا آپ نے یعنی تصویروں کے بغیر اس نے ایک ڈبوے میں لکھا ہے ساری جیسے ایک ہے پہلے اپنے بارے میں جب آپ کو بات کرنی ہو میں یہ کھاتی ہوں میں یہ کھاتا ہوں دونوں مذکر مونس تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے پھر آپ اس چیز کا نام لیں گے جو آپ کھاتے ہیں جیسے یہاں تو آپ جب اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں اب آپ کسی دوسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں مذکر وہ ہے ایک مارد ہی ایٹس اس ہی ایٹس کو اس کو لکھے رکھو اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے اس کو لکھے رہے ہیں ہی ایٹس کو آپ عربی میں ہی ڈرنکس کو عربی میں کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا وہ کھا رہا ہے وہ پی رہا ہے وہ جاڑو دے رہا ہے صفائی کر رہا ہے وہ دھو رہا ہے تو آپ اس کو یہاں دیکھیں ہر پہلی ماضی سے پہلے یہاں آیا ہے ہر پہلی ماضی سے جب آپ تھرڈ پرسن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں مذکر کے بارے میں مگر ناکی مہنس کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سوال میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں وہ دودھ پی رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کمرے کی سفائی کر رہا ہے اسی طرح میں کسی اور کے بارے میں کہتا ہوں وہ کہا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں وہ کبڑے دو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے شباش تیسرے قسم کے ترکیب جو آپ نے یہاں پڑی یا سنٹینس میں کہوں گا سمپل طریقے سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ چیز کہاں ہے جب آپ کہاں کہتے ہیں اس کو عربی میں آئینہ سے ہم یہ کرتے ہیں آئینہ یوز کرتے ہیں وہاں آئینہ 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 لیکن آپ اپنے آپ کو حکم نہیں دے سکتے اگر آپ کو کسی کو روکنا ہے کہ یہ کامت کرو تو آپ یہ فیل جو آپ نے پڑھا یا کلو یا شربو یہ سارے جو ہے گائب کے سے گئے آپ کو ان کو حاضر میں لانا ہے وہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں آپ کسی کو روک رہے ہیں کہ کھانا مت کھاؤ تو آپ کہیں گے لاتا کل اتا اعما دودھ مت پیو لاتا شرب الحریب کمرے کو مت صاف کرو لاتا کنس الگورفاد کبڑوں کو مت دو لاتا کسن الملابس ٹیوی مت دیکھو لا تشاہد سازا آپ کسی کو روک رہے ہیں جب آپ روک رہے ہیں کسی کو مذکر ہو تو آپ پھیلے مدائرہ کا حاضر کا پہلا سگا حاضر کے چھے سگو میں سے پہلا سگا تف علو سگا لگائیں گے اب یہاں آپ سے آپ نے تیسری ایگزرسائز میں یہ دیکھا این الگداؤ این الفطور اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے آپ کہتے ہیں میز پر ہے یا دسترکون پر ہے الفطور علی المائیدتی الاشععو علی المائیدتی الفاکہتو علل معیدتی الفاکہتو علل معیدتی شبار یہ بھی آپ نے سیکھا تو اس کے بعد آپ نے یہ تو پانچویں تھی بھئی آپ چھٹی ترکیب دیکھو کیا سیکھے آپ نے مازا آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں مازا تاکولو فل فطوری مذکر سے آپ کیا کھاتے ہیں اس میں ناشتے میں مازا تاکولو فل فطوری آپ کیا کھاتے ہیں ناشتے میں میں یہاں ایڈ کروں گا اپنی طرف سے ایک ورڈ کہ اگر آپ چونکہ ہمارے اس کلاس میں لڑکیاں بھی ہیں زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں تو اگر میں ایک لڑکی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کیا کھاتی ہو کس میں ناشتے میں تو میں کیا کہوں گا تاکولو کیا بنے گا شباش لام کی نیچے کسرا لگائیں زیر لگائیں گے اور یا نون بڑھا دیں گے تو بن جائے گا تاکولینا تو مذکر سے جب سوال ہوگا تو ہوگا مازا تاکولو فل فطور لیکن مونس سے جب آپ سوال کریں گے تو آپ کہیں گے مازا تاکولینا فل فطوری مازا تاکولینا فل فطوری شباش اسی طرح اگر مذکر سے میں سوال کروں گا آپ لنچ میں کیا کہتے ہیں مازا تاکولو فل گدائی اور جب مونس سے مازا تاکولینا فل گدائی اسی طرح اشا کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور اب آپ پر ایکزمپل ہوتل میں گئے آپ وہاں ڈیما یہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ کھانے میں کیا کھانے میں کیا آرڈر ہے پینے میں کیا ہے میوہ کیا ہے اور باقی چیزیں تو آپ کہتے ہیں یا آرڈر کے بارے میں نہیں بلکہ آپ ریکائرمنٹ کے بارے میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ گھر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ آج کیا کھانا ہے کون سا میوہ لانا ہے وغیرہ ماذا تطلب من الطعام ماذا تطلبین من الطعام ماذا تطلبین الشراب ماذا تطلبین منش ماذا تطلبین الفا کہتی ماذا تطلبین من فاگ ماذا تطلب من الاساس اساس کس کو کہتے ہیں لیٹ نو لکھو فرنیچر اساس کہتے ہیں فرنیچر کو ماذا تطلب من الاساس ماذا تطلبینا من الاساس یعنی فرنیچر میں سے آپ کو کیا کیا چاہیے فرنیچر میں سے آپ کو کیا کیا چاہیے ہمارے مکان کے اوپر جو یہ کار کھانا چل رہا ہے اس وقت بھی وہاں ڈسٹر بنس ہے وہاں اس وقت بھی راک بروکر چل رہا ہے آپ کو آواز دنیا آرہی ہے اس کی چلو شکر ہے صبح کے وقت میں نے اس لئے کینسل کیا چونکہ یہاں بہت زیادہ اس وقت گاڑیوں کی بیڈ اور ٹیکٹر اور یہ بلڈوز اور اس وگرہ ان کی بیڈ ہوتی ہے اس پر جو شواکی ہیں وہ تو انڈرسینڈ کر سکیں گے اور جو باقی ہے باہر کے ان کو تو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا نام ہے اس لئے مجھے ان کو جو ہے یا تو دعوت پر بلانا ہوگا تب ان کو سمجھیں لیکن میں اتنی رسک نہیں اٹھا ہوں گا میں صرف ان کو بس زبانی زبانی کہوں گا یہاں ڈسٹر بنس ہے ٹیک ہے چلو بیٹا تو اب آئیے اب ہم آٹھی ترکیب سیکھ رہے ہیں جو آپ نے سیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں یعنی جب آپ کو کوئی کہہ رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں بعض السمق من فضلک بعض الاروز من فضلک بعض السلطت من فضلک بعض الشای من فضلک بعض القہوات بعض ٹی پلیز بعض کافی پلیز وغیرہ وغیرہ آئیے اب اب آتے ہیں یہاں ایک اور تدریب ہے ہماری جو اصل میں اسواد پرما بنی ہے چونکہ جب ہم عربی بولتے ہیں میری اپنی میری ذاتی مجھ میں بھی یہی پرابلم ہے چونکہ میں نے اس کا جو مخواد ہے جو مہنے نہیں پڑے ہیں یہ الاسواد میں ہم اردو میں بھی کیف اور قاب کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن ذرا اس کو اس میں پھرک ہونی چاہیے قیسن قاسمن قلیلن برتکالن ہاں اسواد منس اسواد منس سالتن کی جمع ہے نا سالتن منس سالتن کی جمع ہے سر آواز سالتن منس آواز ویس الاسواد ہمیں یہ سیکھ رہا ہے کہ قاب کو پرنانس کیسے کرنا ہے میں نے سوچا آپ لوگ نے اس کو سمجھا یہاں قابل یہ اگر آپ قیسن پڑھیں گے قیسن کیف سے قیس تو یہ قیس اور قوائس میں فرق ہونا چاہیے نا قاسم کیف فلپ قاسین میں قاسم اردو میں کیف قاسم لیکن قاسم اسی طرح کیف لام یہ لام قلیل اگر آپ قاب سے پڑھیں گے تو قلیل برتو قاب برتو قاب کہواتو کہواتو کیا پڑھیں یہاں کہواتو شباش کہواتو بہت اچھا اب یہاں کہہ رہا ہے بھئی تدریب ٹو میں اس طرح میں واعید ذرا سنو اور ریپیٹ کرو کیف اور قاف کیف اور قاف کیا ہے یہاں قادرہ قادرہ یہاں معنی پہ نہیں معنی پہ نہیں آواز پہ دیان دینے ہیں قادرہ قادرہ شباش کیا ہے قادرہ 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 پہلی میرے سنو قادرہ پہلی میرے سنو شباش قادرہ قادرہ قدرہ کیا ہے یہ والا کیستی قادرہ قادرہ اور یہ ہے قاف سے قادرہ 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 اسی طرح یہ ہے کالو کالو کیسے کالو اور قاب سے ہے کالو 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 شباش کالو کالو اسی طرح یہاں ہے کلم کلم یہاں ہیں کالو 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 یعنی فرق ہونے چاہے کیپ اور کاف کے درمیان جب آپ کس کیسے بولیں گے تو اس کو پتا چلنا چاہے آپ یہ ورڈ جو پڑھ رہے ہیں کیپ سے شروع ہو رہا ہے یا کاف سے شروع ہو رہا ہے اسی طرح یہاں ہے کل یہاں ایک مثال بہت اچھی ہے اس کو آپ جانتے ہیں معنی بھی جانتے ہیں تو یہاں سمجھ بھی آئے گا اگر کیپ سے کیپ لام پول کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کھاؤ اگر کاف لام سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہو کھاؤ کل 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 اور کل ذرا پریکٹس کرو کل کل چاہباز کل کل بہت اچھا کل اور قول شباش اب یہاں دوسرے اس میں باکس میں اک برو اک برو اک برا اک اور یہاں ہے اق بارا اق بارا قوف ہے اق بارا رکاب رکاب اور یہاں ہے رکاب 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 اسی طرح یہاں ہے تیسرا دیکھیں نکیر نکیر کف سے پڑھیں گے تو نکیر 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 اور یہاں ہے تقدیر تقدیر یہاں دیکھیں تقدیر کف کے نیچے کل کل ہونا چاہیے تقدیر تقدیر آخری پر دیکھیں اک تانا اک تانا اور یہاں ہے ایک تانا ایک تانا ایک تانا اب تیسرے اس میں دیکھیں حق جو پہلا ہے اس کو پڑھیں گے حق لیکن جو دوسرا اس کو پڑھیں گے حق 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 اسی طرح دوسرا دیکھیں بارا ک ک ک بارا ک لیکن یہاں پڑھیں گے بارا ک ک بارا ک تسرا دیکھیں سالا ک اور عربی میں ایک عقاب سے جب ہے سالا ک اسی طرح مشرکون اور مشرکون مشرکون کے معنی کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہوں گے شرک شرک کرنے والا مشرکون کیپ سے شرک کرنے والا لیکن اگر مشرکون پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا چمکتا ہوا دمکتا ہوا نہیں وہ تو مشرک ہو گیا یہ تو مشرک ہے چمکنے والا چمکانے والا اواجیہ المشرک اس کا دمکتا ہوا چہرہ ٹھیک ہے نا مشرک چمکتا ہوا مشرکون تو اگر آپ کس کو کہیں گے وجھو کا مشرکون کیپ سے تو اگر لگے گا اس کو آپ کے چہرہ آپ کے چہرے نے شرک کیا اگر آپ کہیں گے وجھو کا مشرکون اس کا مطلب ہے آپ کا چہرہ دمکتا ہے چمکتا ہے فالکون آگے بڑھئے فالکون اور فالکون 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 ٹھیک ہے چلیے بھائی اب یہاں تدریب دین میں کچھ آیتیں دی ہوئی ہیں ذرا آپ ایک ایک کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکے کیا پڑھنے کیا پڑھنے کیا ہے قُل قَاب کے وپر بیشے قُل اعوذ براب فالکون قول اعوذ برب الفلاق فلاق کی کنا من شرق ما خلاق من شرق ما خلاق ومن شرق قاسق اذا وقب اذا وقب اذا وقب ومن شرق نفاثات فل اوقاد یا قاب کے اوپر اس نے زیادہ یہ دیا ہے زور دیا ہے تو آپ کو اس کو پڑھنے کی کوشت کرنی ہے ذرا دوسری آیت پڑھئے شباش 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 تیسری آیت پڑھئے وَإِبْرَاهِيم وَتَّقُوهُ 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 شباش اور آیت پڑھو وَتَّقُوهُ وَالْقُرْآنُ وَالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ المجید خوف وَالْقُرْآنِ المجید شباش ایک اور آیت، دو آیتیں ہیں اب اس کے بعد یہ سورہ آپ پڑھتے ہوں گے نماز میں ذرا پڑھو اس کو مجید 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 شباش ایک ایت در ایت سورہ بی حب علیم حب علیم حب علیم ihn حب علیم حب ح حق علیہ حب علیم قول ربگنا اینا لذاا carro ان لذاا ایount این جگا قابح ہے اس کی باج کی کوشش اس کو پاتنے کی کوشش کیجئے تھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہے بھئی اس طرح سنو سمزائی رقم پھر مربع المناسب پھر اس میں جو مناسب رقم ہے اس کو ذرا مثال کے طور پر وہ آپ سنیں گے اگر آپ کے پاس اس کی آڈیو پائل ہوتی وہ آپ کو کہتا فر ایک جمپل فاکحتن تو آپ یہاں پہ لکھتے فاکحتن مثال وان یا یہاں ٹک دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وار نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں یہاں بھی یہ کر رہا ہے اس طرح سمزائی رقم پھر مربع المناسب اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے اس طرح سوال سنو سمزائی رقم پھر مربع المناسب یہاں بھی آپ کو سننا تھا اور اس کے مناسب سے آپ کو یہ بولتا فر ایک جمپل آئی نت دکتور تو آپ کہتے ہونا آپ یہاں ٹک لگاتے یا تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے چوتھی ترکی بھی یہ استعمیلہ جمعہ تھی وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اب ہم انشاءاللہ ہمارے پاس اب ایک منٹ سے کم سمیں بچائے کل ہم انشاءاللہ ہم یہاں سے تدریبانی تبادی ہیوار مازمیلک تیس ہیوار کو ہم انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گی ٹھیک ہے کل انشاءاللہ دو بجے کل جمعہ ہے تو ہم کل ڈائی بجے کل شروع کریں گے کلاس انشاءاللہ شاہلو پھر ٹھیک ہے خدا حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ بے اللہ